اسلام علیکم پیور آج میں آپ کو مائگرین کے مطالق بتاتا ہوں مائگرین کا جو درد ہے آدھا سرکردار یہ درد عام سردست مختلف ہے کیونکہ جب یہ درد بند پاتے تو اپیل کر رہی ہے کہ مجھے مائگرین اٹیک ہونے والے کیونکہ اس کی جسم میں کمیکل پیدا ہوتے ہیں جس کا نام اورا میڈیکل زبان میں اس کو اورا کہتے ہیں جب یہ اورا پیدا ہوتی ہے تو انسان مخصوص کر رہی ہے کہ مائگرین اٹیک کرنے والا ہے سب سے پھلے اس کی سب بوجھ محصوص کرنے لگا پھر یہ درد مادریٹ سے سیویر کے طرف لے جا رہی ہے جو سے نازیہ پیل کرنا ومیٹنگ پیل کرنا پھر یہ درد آنگ کی طرف لے جاتے ہیں اور ون سائیڈ پر ہو جائیں یا لیف سائیڈ پر سر کی لیف سائیڈ پر ہو یا رائٹ سائیڈ پر ایک ہی سائیڈ پر ہو تو جب یہ علامات محصول ہو رہے ہو تو آپ کو اپیل کر رہی ہے کہ مجھے مائگرین اٹیک ہونے مائگرین کی جو اٹیک ہے وہ ینگ ایج میں زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو اور ایج یہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے فیمیل میں زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت میں یہ اس کے مختلف علامات ہو سکتے ہیں نازیہ ہو سکتے ہیں ومیٹنگ ہوتے ہیں سیویر فین ہوتی ہے آدھا سر پر ہوتی ہے لیکن سیویر درد ہو سکتی ہے اس درد سے اس کی خواست کو دیکھا جائے تو اس کے ایکزیکٹ خواست تو معلوم نہیں ہے لیکن پھر بھی ہاں انسان کی دماغ میں کچھ کیمیائی تبدیل ہی رنمہ ہوتی ہے اس کے وجہ سے بھی ہو سکت ہے فیرن میں ہو تو جو بچے ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں جنیٹکلی اسے کچھ خوراں کی ایسے ہے کہ اس خوراں کی وجہ سے بھی اسے زیادہ کی پین کا استعمال کرنا زیادہ کی پین کا استعمال کرنے سے بھی ہو سکتے ہیں کہ ممپلی جو ہے بعض لوگ ممپلی استعمال کرنے کے بعد اس کو مائگرین آٹیک کر رہی ہے خواتین میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کے محسول جو پیرٹ ہے فیرٹ کی ابتدائی ایام ہے پہلے دینے اس میں یہ آٹیک کر رہی ہے تو ابتدائی ایام میں محسول کے فیرٹ ہے اس میں ہوت کی وجہ سے بھی اسے انزائٹ اور ٹینشن اس کی بیسک قاضی ہے زیادہ رشنی کو میں کام کرنے والا جولو زیادہ لیفٹ آف موبائل جو اس کی رشنی ہے اس سے بھی یہ در اٹیک کر سکتی ہے یہ تو خطرناک چیز نہیں ہے اس کی علاج پاسیبل ہے بلکل ایزی لے ہیں اگر اس کی ٹریٹمنٹ کو دیکھا جائے تو یہ اٹیک کسی بندی کو ہو تو سب سے پہلے اگر اس کو وامیٹنگ اور نازی ہو تو اس کے ڈاون فیرڈان کا استعمال کریں ساہت ہی اگر درد بہت سیوئر قسم کی ہو تو آپ فین کلر استعمال کر رہے ہیں انجیکٹیبل فارم میں جیسے ہے یا ٹوروڑال انجیکشن ہے آف آئی وی بھی استعمال کر سکتی ہے یا ڈائیکلو فینے کے ہو انٹرامسکولر استعمال کر سکتی ہے اگر درد آو ٹیبلٹ کے فارم نیفراکسین جو ہے اس کا استعمال کر سکتی ہے اگر اسی استعمال کر رہے تو اس در اٹومیٹکلی خدم ہے اس کی ڈیوریشن کو دیکھا جائے تو یہ دو گھنٹے سے بہتر گھنٹے تک اس کا ڈیوریشن دی یہ ہفتہ میں دو بار تین بار بیا سکتے ہیں مہینے میں بیا سکتے ہیں لیکن یہ بار بار آنے والا درد ہے تو اس کی علاج کا اگر آپ کریں انجیکشن لگا یا ٹیبلٹ استعمال کری تو اس ٹیبلٹ ہے انجیکشن استعمال کرنے کے بعد آف اندھرے والی کمرے جا کر وہاں آرام کریں اس کی آرام سے آپ کو جب نیند آ جائے نیند سے بیدار ہو تو درد آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی تو اس قسم درد آ کر آپ کو محسوس ہو کہ جیسے سیمٹم میں نے آپ کو بتایا تو آپ اپنی کھنسرن ڈاکٹر سے معاہینہ کریں تاکہ آپ کو فرافر علاج کریں لیکن اس کا ٹینشن نہیں لینا چاہیے یہ بالکل ٹریٹیبل ہے اس کا علاج پاسیبل ہے تینکیو پاو آچینگ